ہیلو ایوریون سواگت ہے آپ کا میرے چینل پہ تو آج ہم جالیں گے بچوں کے قبض کے بارے میں ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو ان کو گنگونا پانی ہمیں دو گلاس دینا چاہیے اس کے بعد ہم نے جو یہ ریمیڈی بنائی ان کو یہ کھلانے سے ان کے قبض میں بہت زیادہ فرق دکھائی دیتا ہے تو میں نے یہاں دو کیلے لئے ہیں اس میں سے ایک زیادہ پکا ہوا کیلہ ہمیں چاہیے وہ ہمیں پیٹ ساف کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے زیادہ پکے ہوئے کیلے میں زیادہ فائبر ہوتا ہے اور وہ جلدی فائبر زیادہ ہونے کی وجہ سے پیٹ میں جا کر جلدی آتوں سے فائبر کی ماترہ بڑھا کر اندر سے پیٹ ساف کرنے لگتا ہے تو یہاں ہم نے جو پکا ہوا کیلہ لیا ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے تو یہاں کیلے کے بہت سارے فائدے ہیں اگر ہم بچوں کو ایسے کھلا سکتے ہیں تو ٹھیک اگر بچے نہیں کھا رہے تو آپ یہ ایسی ریمیڈی بنا کے ان کو کھلا سکتے ہیں ہم نے یہاں پکے ہوئے بنانوں کو کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کے اوپر بھنا ہوا جیرہ اور بلیک پیپر سپرنگل کریں گے بھنا ہوا جیرہ جیرہ ویسے ہی پیٹ کے لئے بہت ہی یوزفل ہوتا ہے اسے کبز دور ہوتا ہے اور پیٹ میں جو بھی کیاز بنتی ہے جہاں بھی اپچ ہوتا ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے اور بلیک پیپر سے ہمارے پیٹ میں جو بھی اندر کھایا ہوا ہے جو انڈائجسٹڈ فود ہے وہ جلدی ڈائجسٹ ہو جاتا ہے تو میں نے یہاں دونوں کو مکس کر لیا ہے اور یہ ہم بنانے کے اوپر سپرنگل کریں گے بنانے کے اوپر ہمیں کبھی بھی نمک نہیں ڈالنا چاہیے تاکہ اگر ہم بنانے کے اوپر نمک ڈال دیں گے تو فروٹ کا پانی ریلیز ہونے لگا گا تو وہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم وہ ڈالیں گی بھی نہیں تو ہم اس میں ڈالیں گے آدھا ٹیبل سپون ہنی 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 ہمارے پاچن کریا کو بہت ہی فاسٹ کر دیتی ہے اگر کھالی پیٹ آپ اتنا اگر بچوں کو کھلا داؤگے تو وہ دن بھر کچھ بھی کھائے ان کا فائبر کا انٹیک کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور ان کا پیٹ اچھے سے ساف ہو جاتا ہے اور ہائی فائبر ہونے کی وجہ سے ان کی پیٹ میں کبھی بھی گیس نہیں بنتی ہے اور وہ ہیلدی رہتے ہیں ہنی اگر آپ بچوں کو کھلائیں گے تو ان کی پاچن کریا صدارنے میں بہت ہی فائدہ ملتا ہے تو اگر آپ ان کو کھالی پیٹ کھلا دیں گے تو ان کی گیس کی سمسیاں کبز کی سمسیاں انڈائیجیسنگ کی سمسیاں ختم ہو جاتی ہے آپ اس کو ضرور کھلائیں اور ٹرائی کیجئے اس لیے لکا لیں گے کیونکہ یہ سٹریس فوڑ ہے بچوں کو ہم لیمان جیوز دے نہیں سکتے تو ہم یہاں لیں گے موسن بکا جیوز اگر آپ دن بھر میں کبھی بچوں کو پھلا دیتے ہیں تو ان نے جو بھی کھایا ہوتا ہے سٹریس فوڑ ہونے کی وجہ سے یہ پورا ڈائجیسٹ کر دیتا ہے جو بھی بچوں کو انڈائیزیشن رہتا ہے یا پھر کچھ گلت گلت کھانے کی وجہ سے ان کی جو پیٹ خراب ہوتا ہے اس کے لئے اگر آپ نیمبو کا جوس یا موسمبی کا جوس دے دیتے ہیں یہ گھر میں ہوم میڈ بنایا ہوا تو اس سے پیٹ کے لئے بہت ہی آرام ملتا ہے آپ کو یہ موسمبی کا جوس گھر میں ہی نکالنا ہے تاکہ اس میں زیادہ پریزرویٹیو نہیں ہمیں ایڈ کرنا ہوتا ہے اگر ہم زیادہ کوئی جوس میں پریزرویٹیو یا پیکج کا جوس لے لیں گے تو اس میں بہت زیادہ شگر ہوتی ہے تو ہمیں زیادہ شگر ایڈ نہیں کرنے آپ کے ٹیسٹ کے سب سے تھوڑی بہت کر سکتے ہیں لیکن فروٹ جوس میں کبھی بھی شگر نہیں ایڈ کرنے چاہیے تو ہم یہاں جوس نکال لیا ہے اور اس کو تھوڑا بڑا چھننی سے ہم چھان لیں گے یہاں سٹینر سے ہم نے سٹین کر لیا ہے اس کو اور ہمیں یہ دیکھیں یہ موسم بھی کے تھوڑے تھوڑے یہاں فائبر کے جو رہ گئے ہیں بیچ کے وہ بھی ہم اچھے سے اس کو گس کر نیچے نکال دیں گے تو ہم نے یہاں سے اچھے سے جوس کو نکال دیا ہے اور ہمارا جوس ڈرین ہو کے ایسا دکھ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر بس بیجی بچا ہے تو ہم نے بوسم بھی کا جوس نکال لیا ہے اور ہم اس میں کچھ انگریڈینس انکلیوڈ کریں گے یہاں لیا ہے ہم نے بلیک پیپر بلیک پیپر کی تاثر گرم ہوتی ہے جب بھی ہم اس کو کھالی پیٹ لیتے تھے تو ہمارے پیٹ کو وہ اچھے سے صاف کر دیتا ہے اور اس کے گرمی کی وجہ سے پیٹ میں انڈائیجیشن بھی نہیں رہتا ہے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے یہ بنا ہوا جیرہ اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا ہم ہنی ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے وکس کر لیں گے اس جوس میں بس اتنا ہی ہم کو ملانا ہے اس میں کوئی بھی نمک نہیں ڈالنا ہے شگر نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے ہنی ڈالی ہوئی ہے تو ہم کوئی بھی ایسٹرہ ہائی شگر پروسیس شگر کچھ بھی نہیں ڈالیں گے ہم نیچرل چیزوں سے اس کو بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا جوس بن کے کتنا تیار ہو گیا ایک دم اچھے سے اور ہلدی جوس ہمارا بن کے تیار ہو گیا ابھی میں نے یہ آدھائی ہو گیا تو ہم اس میں تھوڑا اور گرم پانی ایر کریں گے اور اس کو ہم بچے کو سٹرہ کے سریعے ہم کو پینے کے لئے دے دیں گے یہ بھی خٹی چیز ہے ہمیں سٹرہ سے ہی پینے چاہیے کیونکہ وہ داتوں کے کیلس زیادہ خٹی کر دیتی ہے اور نقصان بھی دیتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پیسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے اور یہ جوس ڈال رو ٹرائے کر کے مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے شکریہ